موسیقی 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 کلتوں کی طب یہ بھی شروع کر دیں گے ناظرین آج بقاعدہ ٹاپک پہ جانے سے پہلے ایک چیز جو سوشل میڈیا بے بقاعدہ طور پر پورے ایک سالس بلکہ ایک سالس زیادہ ہوگے گردش کر رہی ہے علی زفر اور میشہ شفی والا جو کیس ہے ہم تھوڑا سا اس کی اوپر کیونکہ اپ ڈیٹس آئی ہیں اگزشتہ کچھ دنوں میں تو اس کی اوپر ہم بات اس انداز میں کریں گے کہ ہم یہ نہیں کریں گے جی کہ قانونی طور پر کیا چل رہا ہے کیا اور ہے کیا نہیں ہو رہا ہم صرف بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی اوپر جو میڈیا کر رہی ہے اور جو میڈیا اس کے اندر اقدامات لے رہا ہے کسی کی سائیڈ لے رہا ہے کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا اس کی وجوات کیا ہے اور کیوں ہیں اور اس کے لئے فیصلہ تو چند دنوں میں تو آئی جانے ہے جس طرح کبھی فیصلہ اس کا آئے گا بات اس کی اوپر کیونکہ کیس ابھی چل رہا ہے سبجیڈ ایس ہے تو ہم اس کی اوپر کوئی کومنٹ نہیں کریں گے البتہ ہم اس چیز کی بھی ضرورت بات کریں گے میڈیا کے رول اس کی بات کریں گے کیا ہے جی علی اچھا اس سے پہلے کہ میں میڈیا کے رول پر آؤں ہوں آپ نے کہا کہ اس کا فیصلہ تو تھوڑے دن میں آ جائے گا جو تو کیس تھا وہ تو دسمیس ہو گیا ہے کیونکہ کیس تھا انڈر ورک پلیس ہرائیسمنٹ اور یہ اس کے انڈر فال نہیں کرتا اور اس کی اوپیل بھی ہوئی بھی ہے ہائی کورٹ کے اندر اچھا اس کی ورنہ جو ہرائیسمنٹ والا کیس ہے نا وہ تو آئیڈ بھی سرپرائزڈ کہ اس کا فیصلہ آئے کوئی بھی آئے کیونکہ یہاں پہ تو پتہ نہیں کس کس نے دس دس خرب روپے کے حرجانے کے کیس کیے میں آج تک کوئی فیصلہ نہیں آیا خیر جہاں تک میڈیا کی بات ہے میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ کیس چل رہا ہے تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کہ کیا ٹھیک اور کیا غلط ہے صرف جو ایک چیز واحد مجھے کھٹکی کل وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ میشا کی سائیڈ لے رہے ہیں کچھ حری زفر کی سائیڈ لے رہے ہیں بلکل سب کی اپنی وجوہات اور مجبوریاں ہوں گی کچھ لوگوں نے اعتراض کیے کہ ٹی وی چینلز کا روئیہ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ٹی وی چینلز سے آپ اور ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں بات بڑی سیدھی سی ہے جس طرح فلموں والے چینل کو فلمیں چاہیے ہیں اور گانوں والے چینل کو گانے چاہیے ہیں اسی طرح خبروں والے چینل کو خبر چاہیے بات یہ ہے کہ ٹی وی چینلز تو ظاہر ہے میشا کو بھی بلاتے ہیں میشا اپنی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ پاتی علی زفر آ جاتے ہیں چینلز یہ بھی کرتے ہیں کہ کیونکہ میشا نہیں آ رہی تو میشا کی جو لائر ہیں نگت داد وہ ان کی جگہ ان کو موقع دے دیتے ہیں اب ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے ٹی وی چینلز سے کہ وہ اس موضوع پر بات ہی نہ کریں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو بلکہ اگر کل کو علی زفر کہتے ہیں کہ میں بھی نہیں آوں گا تو میڈیا تو پھر بھی اس پر بات کرے گا ہوگا پھر کیا کہ وہ تین تجزیہ کار بٹھا کے کر دے گا بات تو ہوگی اس کی اوپر وہی والی آپ کی والی بات ہے بات تو اس کی اوپر ہوگی اگین لیکن بات بھی اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جو خبر آ رہی ہے جو چیز نکل رہی ہے جو فیکچول بات ہے اس کی اوپر بات کرنی چاہیے لوگوں کے جو تفسریں ہیں کہ یہ ہوا ہوگا اور وہ ہونے کو جا رہا ہے یہ ہونے کو جا رہا ہے اس طرح کے کیسز میں جو سینسٹیو ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی پرڈکشن بازی جو ہے میرے خیال میں کرنی بھی نہیں چاہیے سمپل سی بات ہے نہ ہم کورٹ ہیں نہ ہم جج ہیں نہ ہمارے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ ایویڈنس آئے ہم نے جو دیکھا ہے وہ یا میڈیا میں دیکھا ہے یا چند ٹویٹس میں دیکھا ہے اور وہ الزام تراشی جو تب کی چلی رہی ہے اس موومنٹ کے نام پہ تو میرے خیال سے کہ اس ماملے کا فیصلہ جسٹ ہو اور جلدی سے ہو کیونکہ نہ ہی صرف یہ موومنٹ خطرے میں اس کی وجہ سے پاکستان میں بلکہ ان دونوں کی ریسپیکٹیو فیملیز بھی بہت اس سے ٹورچر میں ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بلینگ ہم نے بات کی تھی وہ بھی بتا نہیں کس ایکسٹینٹ تک جا سکتی ہے کس ایکسٹینٹ تک جا رہی ہوگی تو پھر اگین ہمارا کوئی حق نہیں بندہ کہ ہم کس کی سائیڈ لیں کس کی نہ لیں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس موومنٹ کی عزت برقرار ہے اور جو اس میں ملوث لوگ ہیں بلکہ ٹھیک ہے اور یہ جس طرح اس کے اندر آگئے آہستہ آہستہ اپ ڈیٹس ہیں کہ ہم آپ کو اگاہ کرتے لیں گے فرناو جو کانونی طور پر کاروائی ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے اور اس کے اندر چیزیں آئیں گی وہ دیکھیں گے فیضا نے بھی بات کی کہ دونوں طرف فیملیز کا بھی ایشو ہے تو اس چیز کو ہمیں اس طرح نہیں کرنا ہے کہ اپنے مزوں کے لئے ہم اس کے اندر جو مرضی دل میں ہے بولتے ہوئے بڑھتے ہیں جی ہم اپنے آج کے پہلے ٹوپک کی جانت پہلے ٹوپک بڑا مزدار ہے بڑا مزدگا ہے پہلے ٹوپک یہ ہے اور یہ ٹوپک جو ہے نا یہ بات صاحب نے نا خاص طور پر ہمیں سوچ سوچ کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹوپک کرنا بنتا ہے بڑا مزدار ہے وہ یہ ہے جی کہ ٹیلیویزن ٹی وی اب ٹی وی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ماضی کے اندر ہم نے دیکھا پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ ٹی وی جب اٹریڈیوز ہوا 1964 میں اس کے بعد سے گھروں کے اندر ایک ٹی وی آنے کا نظام ہوا تب تو خیر ایسے ہوتا تھا کہ جو بزرگان بتاتے ہیں کہ ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا کسی ایک گھر میں تو سب پہنچ کے جا کے برادکارٹ دیکھنے جاتے تھے یا کچھ مخصوص جگہیں ہوتی تھی یا اس طرح کیفیز ہوتا تھے جہاں ٹی وی شاید لگا ہوتا تھا وہاں جا کے لوگ جا کے دیکھتے تھے تب اس طرح نہیں ہوتا کہ تو نہیں دیکھے گا تو میں دیکھوا سب کو ایک انویٹیشن ہوتی زمانہ اور تھا وہ پھر پروگریشن ہوئی ٹی وی کی ٹی وی کے اندر ٹیکنالوجی بھی بڑھ گئی لیکن ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ٹی وی کا جو ایک ایک کلچرل چیز ہے ہم اس کو انجوئے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے اگر آئی ہے تو کیا ہم وہ جو پرانی چیزیں ہیں جو فیملی گیترنگ ہے کیا اس کو بھولتے جا رہے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے اس کی کوئی ساری بات کریں گے ہاں جی تو اس کی بات شروع تو یہاں سے کرتے ہیں کہ ٹی وی پہلے بہت موٹا ہوتا تھا اس کے بعد ٹی وی پتلا ہوتا گیا پھر وہ جن چلا گیا تو میں تو اس چیز کے ہی خلاف ہوں پتلا ہوا ہے ٹی وی اس کی وجہ یہ کہ مجھے تو وہ دور پسند ہے جب آپ تھوڑا سے پتلے ہو جاتے تھے تو آپ کو لوگ دیکھ کے کہتے ہو جاتے تھے کیوں ہے تیری صحت کیوں خراب ہو گئی ہے اب ایسے نہیں ہے اب ایسے نہیں ہے تو میں تو ایک تو اس چیز کے ویسے ہی خلاف ہوں پھر مجھے دوسری چیز ہوتا ہے کہ جب ٹی وی بڑا ہوتا تھا تو تب پیسوں کی کمی کی وجہ سے یا کانٹنٹ کی کمی کی وجہ سے گھر میں ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا ایک ہی کمرے میں سب لوگ وہیں بیٹھ جاتے تھے دو تین گھنٹے میں نشریات ختم ہو جاتی تھی اب ہر کمرے میں ٹی وی ہے سب کے بیڈروم میں ٹی وی ہے اور ہم نے کانٹنٹ کنزیوم پی کیا کرنا شروع کر دی ہم نے پینا شروع کر دی مطلب وہ تھا نا کہ اگر براک اوباما کی جو دوسری کیمپین تھی اگر تمام چینلز کی سال چاہیے آپ سوچیں میرے جیسے بندے جس کو اس کے گھر والے پانچ دن نہیں برداشت کرتے اب شو کر رہا ہے پانچ دن ہفتے میں ایکچولی میں دو دن اور سلان خان اپنے دوست کے گھر پہ رہتا ہوں تو ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی نہیں برداشت کر دی تو اس کی بہت سارے اچھے اور بری چیزیں اس کے ساتھ ہوئی ہیں اور آپ بات کو آگے لے کے چلیں تاکہ پھر میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی سے اس پہ آجیں کہ مجھے ایک چھوٹا اوپر کھڑا ہوتا تھا اور نیچے سے آوازیں لگ رہی تھی تصویر آرہی ہے آواز نہیں آرہی نہیں وہ اس کے اوپر تو آتے ہیں لیکن فیضہ آپ پتائیں آپ کی کیا پانچ دن ہاں وہی اسے ہی میں نے شروع کرنا تھا کہ تب جب ٹی وی ایک ہوتا تھا اور چینل بھی صرف ایک ہی آنا ہو تھا تو انٹنا ہل جائے کبھی اوپر ہوتا بھی وہ ایک چھوٹی سی سوٹی پہ لگا ہوتا تھا تو وہ ہلکی سی ہوا چلتی تھی ہل جاتا تھا تو وہ ہی ایک اوپر جانتا تھا ٹھیک کرنے اور پھر اب آیا اب اب وہ ایک ایک وہ کمیونکیشن چل رہی ہوتی تھی پھر اس کے علاوہ ٹی وی جو ہے پہلے چلیں بڑے تو ہوتے تھے مگر اموٹ کنٹرولز نہیں ہوتے تھے پہلے ٹی وی ایک اور صحیح بات کرنا ہے ایک آواز آتی تھی اس کو سٹارٹ کرتے تھے گون کر کے آواز وہ بڑی مزدارتی اس سے پتہ چاہتا تھا کہ ٹی وی آن ہوئے اس ٹی وی کا ایک اور بہت بڑا فائدہ تھا وہ یہ کہ آپ غصے میں اس کو تھپڑ تپڑ مار سکتے تھے کچھ ہوتا نہیں تھا کچھ ہوتا نہیں تھا اب والے کو پاکستان ٹھیک ہے میچ ہار رہے لیکن آپ ٹی وی کو کچھ نہیں کہہ سکتے پتلا ہوگیا اور کمزور ہوگی اب جو ریموٹ کنٹرولز اب جو ہمارے پاس ہر چیز کے کوئی چھے چھے ریموٹ پڑے ہوتا ہے یہ اس ڈیکوڈر کا ہے اس والے کا ہے تب ریموٹ بھی نہیں ہوتا تھا گھر کا جو سب سے چھوٹا فرد ہوتا تھا وہ ریموٹ بھی بنا ہوتا تھا پھر جب ریموٹ آگئے ٹی وی کے تو پھر خاندان میں ٹرسٹ یشوز آگئے پہلے تو تار والا ہے نا ٹی وی سے تار ایک جاتی پیچھے جا کے آپ رکھ رہے ہیں وہ بھی زمانہ تھے اس کا مجھے نہیں ہوتا وہ شاید آپ کے بچپن میں ہوگا بزرگوں کا زمانہ تو پھر اس کے بعد جب ریموٹ آیا تو ٹرسٹ یشوز کہ نہیں تم بیٹھے ہو تم بیٹھے ہو کس کے نیچے ریموٹ ہے یہ وہ پھر خاندان میں اگر کوئی جیسے اگر میرے نیچے ریموٹ پڑا ہے اور مجھے نہیں فیل ہو رہا تو پھر میرے کی مطابق کا مزاگ اڑا جائے کہ تم موٹی ہو اس لئے تو مطلب بیستیاں الگ ہیں ایک ٹی وی کے ریموٹ کے پیچھے پھر جب وہ ٹی وی کی ایفولوشن جب ہوئی تو وہ آپ بھی بتا رہتے وہ فلاترون آئے پھر اس کے بعد ہے پلازما پھر آپ گاتا نہیں ہے اس نام فلاترون میم سمکنی ہے کچھ نہیں آگے چلے پلازما ٹی وی جب آیا تھا وہ صرف امیروں کے گھروں میں ہوتا تھے اور اس کی بھی ایک سائنس ہوتی تھی اس کا ایک خاص اینگل ہوتا تھا اور صرف جو گھر کا جو باغبان ہوتا ہے صرف اس کی سیٹ اس کے سامنے ہوتی تھی باقی سارے ادھر 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 آجاتا تھا آپ نے بات کی ریموٹ کی ذرا ایک سیکنڈ ریموٹ کے اوپر مجھے ذرا تھوڑے مسئلیں ہیں ایک تو یہ بات کہ ریموٹ جو ہے وہ ہمیشہ گم جاتا ہے وہ گمنا ہوتا ہے اس کا مقصد ہی بچارے کا یہ ہے کہ گم جائے صوفے کے بیچ میں ہے تو کدر میں لے جیب میں رکھا بھول گیا لے گیا کئی دور جیب میں ریموٹ کو اکتا ہے میں ایسی کو اٹھا کی جا رہے ہیں رکھ لو کہ سیکیور رہے خود ہی چلا گیا بندہ اس طرح کے مسئلیں اور خاص طور پر آپ بھی چھوٹے بچے ہیں تو ریموٹ کا ایک نہ سبسٹیوڈ لے کے رکھیں آپ ہال روڈیاں کی جائے اسی طرح کا ایک اور لے کے رکھیں کیونکہ میں ابھی چوتھے ریموٹ میں اپنے ٹھیک ہے نا اور مجھے اب بڑی پریشانی ہو رہی ہے اس کے ساتھ سا ریموٹ کی ایک بڑی ایک اور جو کلچرل میں بات کرنا تھے یہ تھی کہ جو آپ اپنے فون کے ساتھ بھی ایک دفعہ آپ نے کیا ہوا تھا کہ وہ پلاسٹک نہیں اتار کر لے گاڑیوں کے اس سے فون کے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پچاس ہزار سے اوپر کا فون خریدا بھئی نہیں حوصلہ پڑا تھا میرا اور اس کے بعد فون کے اوپر جو آتا ہے نا وہ پلاسٹک چھتا وہ ہی لگا کے رکھنا ہے وہ اترنا چونے سے نئی ٹیپ لگ ٹیپوں پہ زور ہے اس کو رکھنا ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹی وی جب پروگریس ہوا ہے پہلے ٹی وی تھے بڑے والے پھر فلیٹرون آئے اس کے بعد آپ بس کنے رکھنا ہے میری دوسری بات سننے کہ مجھے یاد ہے ایک بڑی اچھی چیز بڑی مزدار چیز کہ جب ہمارے گھر پہلی دفعہ وہ LCD لگی اور وہ موٹا ٹی وی گیا تو امی کمرے میں آگے کہتی ہے کمرہ کھلا کھلا لگ رہے اور لیکن اس سے اس کے لیے میز بھی بہت بڑی لگنے ہے یہ دوار پر لگ جاتے ہیں وہی نا اب اس کے بعد سے ٹرولی والوں کا کاروبار ختم ہو گیا کیونکہ اب ٹی وی ٹرولی نہیں بڑتی ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ آئیڈیا پیٹنٹ کرانے کے کترے پیسے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن میرے پاس آئیڈیا یہ ہے شو پہ دینے والے آپ ہاں اگر آپ نے صبح صبح کرا لینا اگر ہم ریموٹس میں کوئی ایسا فیچر ڈال دیں کہ موبائل سے وہ ٹریس ہو جائے نہیں تو اس کا ہے نا موبائل میں ریموٹ ہے اب تو ہاں اچھ لیکن سب موبائل میں نہیں ہوتے یہ میں کرا لوں گا آپ کو پیٹنٹ کرنے میں پندرہ سار لگتے چیز کو یا اس والے ملکے بڑا بڑا ٹائم لگتے اچھا بارہ تو اس کے بعد آپ کی LCDز آئے LCDز بھی حالانکہ تھوڑے موٹے ہوتے تھے اب تو بلکل ہی پتلے پتلے ٹی ویز آگئے انفیکٹ ابھی ایک کمپنی نے ٹی وی لانچ کی وہ وال پیپر ٹی وی ہے ہاں وہ چادر جیسا جی بلکل چادر ہے وہ لگ جاتا ہے اس کے نیچے اس کا یونٹ ہے تو اس کے آگے بڑھ رہی ہیں چیزیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آتی ہے کہ تھوڑی سی کہ اب ٹی وی تو بہتر کرتے رہے ہیں کیا بہتر ہو رہا تھا ان میں ان میں ان کا سائز بہتر کمپیکٹ ہوتے جا رہے تھے چھوٹی سائزز میں آ رہے تھے اب آپ کے 32 سنجھ کی بھی آگئے ہیں ٹھائی سنجھ کی کمپیوٹر مونٹرز بھی آپ کو یاد ہے وہ بڑے بڑے ہوتے تھے اب چھوٹے ہو گئے ہیں لیکن ریزولوشنز بہتر ہونے شروع ہو گئی ہیں اب آپ تھے 720P سے آپ کرتے کرتے 1080 720P ابھی کل پرسوں کی بات ہے 720 سے 1080 اب تو 4K صاف تصویر آتی ہے کہ الجھن ہونے لگ جائے جالی لگتی ہے ایک ایک بال نظر آتا ہے اور ہیرو کی اگر داڑی موچھے ہو تو ایک ایک نظر آتا ہے ایک بڑا لگتا ہے صاف سامنے پر یہ واقعی میں نے ویسے نوٹ کی ہے کہ میں نے 4K پر کچھ فلمیں دیکھی تھوڑے دن پہلے اور مجھے وہ دیکھ کے یہ احساس ہوگا کہ وہ تھوڑی سی جالی لگتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ جو ڈریکٹرز ہیں جو ڈی او پیز ہیں ان کو بھی ابھی اس کی لائٹ وغیرہ کرنی نہیں آئی اب گیجٹس آگئے ہیں میں اور بات کرنے لگوں میں چشمہ اتار کے دیکھتی ہوں تاکہ تھوڑا دھندلا کچھ تو نظر ہے میں اور بات کرنے لگوں میرا اپنا خیال ہے جو آپ نے کہنا کانٹنٹ والے لوگ کی بارے کانٹنٹ پروڈیوسر جو تھے انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ ضرور کیا کہ جی ہم اب VHS کے لیے بنا رہے تھے موویز VHS کے اندر بھی مطلب وہ ریکارڈ کرتے تھے لیکن موویز تو بہت ہائی کولٹی بن رہی ہوتی تھی VHS کے لیے ان کو ڈانسٹریم کیا جا جو بھی کہتے ہیں اس کو پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس HD کانٹنٹ تو ہے اب اس کو آڈینسز کو دیں اس کے دینے کے پھر DVD آئی تو میں کہنا ہوں TV کے ساتھ ساتھ ہارڈویر اور بھی جو auxiliary ہارڈویر ہے جسے ڈیوی ڈی پلیئر آیا ڈیوی ڈی پلیئر کے بعد وہ ڈیوی ڈی پلیئر آیا وہ اتنی بڑی سی ہوتی تھی اس سے پہلے آیا تھا اس کے بعد بلو رے پلیئر آیا بلو رے پلیئر آیا بلو رے پلیئر اب بلو رے کے بعد اب وہ کہانی ختم ہوگی سیدھا آپ کے ٹی وی کے اندر آیا تھے اب تو آپ وہ USB لگا لیتے ہیں مجھے یعاد ہے سوئی ڈگندی بھی آواز آن دی تو اب وہ کہتے ہیں کہ کنید ہے انہیں کہتے ہیں پتر تیز آر دا پتر ایدش دل ٹوٹن دی آواز آن دی کہ نہیں پھر میں انہوں نہیں چاہی رہا یہ فیکٹ ہے کہ ہم ٹی وی کے اندر بھی یہ چیزیں ہوئی کیوں ہیں ٹی وی اب افورڈبل کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ again انڈسٹری بہت بڑھ گئی چائنا بیچ میں آ گیا آپ کا Korea بہت بڑا ٹی وی کا مینفیکچر ہے وہ سارے لوگ آگے آپ نے ان کو اپورٹ کنا شروع کر دی یا مارکٹ کریٹ ہوگی اور مارکٹ جب کسی چیز کی بن جاتی ہے پرڈکٹ سپلائے زیادہ ہوتی ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے پر 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 کمپیٹیٹیو ہوتی ہے تو یہ ساری چیزوں ہونے کے بعد آپ کا ٹی وی اب افورڈبل ہر کمرے میں اللہ ہی نکاح پڑا ہوتا ہے اسی یہی وجہ ہے نا کہ افورڈبل ہے اب وہ ہی آمد ہوتی اور ٹی وی اتنا ہی آؤٹ آف بجٹ ہوتا تو ابھی تک ہم ایک ایک لگ آگے چال رہے ہوتے تو یہ چیزیں بہرحال میرے خیال میں تو بہت اچھی ہیں فورڈبل بھی اور تھوک کے حساب سے وہ ہر کمرے میں کہ اب گیم شوز پر بھی جب ان کو ٹی وی انام میں ملتا ہے تو وہ اتنا جشن ہی مناتا ہے جتنا ایک بائک ملنے پر ملتا ہے مجھے ایک اور چیز بھی لگتی ہے شاید اس کے سستے ہونے کے پیچھے اور وہ یہ کہ شاید یہودی سازش ہاں بلکل یہودی سازش اس طرح سے یا پلیز نہیں ہے یہودی سازش بھائی بات capitalist سازش کہلے کہ مجھے 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 جو انڈسٹریز نے یہ کہا ہوگا کہ ان کے گھروں میں ٹی وی پنچاؤ تاکہ یہ content consume تاکہ اور بنانے کے علاوہ تاکہ ہم ان کو اپنا ad دکھا سکیں تاکہ یہ جا کے چیزیں خرید دیں دیکھیں گے نہیں تو خرید دیں گے کیسے نہیں میں اسی کو پر آرہا تھا advertisement industry ابھی وہ ہوتی نہ اگر ہاں گھر میں ٹی وی نہ ہوتا اور شکر ہے ہر گھر میں ٹی وی ہماری روزگار اس پر لگیوی ہے بھائی اس کے ساتھ میں ایک اور بات پہ ہوں گا اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو مووی والے جو فیلمز بناتے ہیں بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤزز ہیں امریکہ کے انڈیا کے ہمارے اپنے وہ موویز بنا کے دیتے ہیں آپ home theater جو ہے وہ ایک concept کیوں کیونکہ ٹی وی بڑا آنا شروع ہو گیا ٹی وی بڑا نہیں ہو بہت بڑا ہو گیا آپ کو پتتے ہیں ایک سو بیس انچ کا ٹی وی آنا شروع ہو گیا بہت مہنگ ہے پھر لوگوں نے گھر میں پروجیکٹر لگا لی سامنے سکرین لگا لی ساؤنڈ لگا لی سپیکر لگا لی سینما کو ریکریئٹ کرنا بہت لوگوں نے کیا بھی ہے ریکریئٹ اس کو اپنے خرمے بڑے بڑے اچھے لوگوں نے شاکین لوگ ہیں اور اب سب سے بزدہ چیز جو ابھی تو میں نے نہیں لی میرے پہ پیسے نہیں لیکن میں نے لینی ہے ہوم تھیٹر جو کہ بغیر تاروں کے وائ فائی والا میں ایک سیکر آپ کو رکھوں گا یہ بات میں بات کریں گے میری بہت اس کے اندرہ ریسرچ ہے یہ بات کریں گے نہیں کیونکہ میں وہ پرانا لے چکا ہوں گھر میں تاریں ہی تاریں سمجھانی پڑ بند ہو جاتی ہے کہ ان تاروں کا کرنا پیائے اوپر سے گنجل پڑ جاتی ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے اس کا ایک سمارٹ حل بھی ہے جو میرے ابو نے کیا ہوئے دیواروں کے اندر ستاریں جا رہی ہیں فرش کے اندر ستاریں جا رہی ہیں اس پہ مجھے ایک اور تاروں سے نا مجھے ایک اور چیز یاد آگئی ہے یہ بہت لوگ کرتے ہیں مطلب یہ پہ ہے شادی والے وہ کمکمے ٹائپ لگوانے تھے تو الیکٹریشن کو بلائیا پہلے تو پتا کیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کرائے پہ بھی کیا گیا کہ ہمارے پاس اپنے ہی ہیں بس تم الیکٹریشن کو کہا ہے ہمارے پاس اپنے خریدنے نہیں ہیں بس تم آ کے لگا دو تو کہتا ہے گنجل تا نہیں پہے کیونکہ وہ گنجل نہیں گل سکتے نہیں اس کا حال ہے ہم ڈسکرس کریں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا اس کے بعد میں ایک پر پر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس سے سنما زوالوں نے کیا کیے انہوں نے کہا آپ گھر میں سکرین لگائیں گے ہم اس سے بڑی بنائیں گے آئے میکس پتہ نہیں کیڑا میکس اور اس کے اوپر زیادہ ساؤنڈ زیادہ چیزیں 3D چیزیں تو سنما انڈسری کی اوپر چونکہ ہمارے پر بھی ٹائم کام ہے تو اس کے اوپر کسی اور دن بات کریں گے لیکن یہ جو سنما کا ایکسپیرینس ہے یہ اب اتنی آگے تک پہنچ گیا ہے کہ جب Korea میں Korea اور Japan میں ایسے تھییٹر ہیں کہ جب آگے پانی کا سین ہوتا ہے تو آپ کے موہ پر چھڑکا ہوئے 7D 4D 7D 8D تو میں سوچتا ہی ٹی وی بھی کیا ہوتا ایسے آئے ہو جائے گا اب تو خیر ٹائم نہیں ہے میں آپ بتاؤں اب تو VR کی اوپر جاری دنیا بہت بری چیز اس لیے کیونکہ اس میں smell والا بھی ہے اب وہ آپ کسی گندے علاقے میں چھڑکی آر جائے آر جائے آخری ریتھے دیو تانو چینل نہیں لانا آمدہ کیوں نہیں لگانا آتا آمدہ ناظرین اسی بات پہ آمدہ بریک پہ جانا ہے سو لیٹس take a break welcome back from the break آپ دیکھ رہے ہیں آپ جناب ناظرین آج کا دوسرا topic جو ہے ہم اسلے کے بارے میں بات کریں گے کیا اسلے میں آپ انہیں excited کیوں ہے نہیں excitement کی بات کی ہے سوری ہم بات کریں گے اسلے کے بارے میں اس لحاظ سے personal guns personal safety weapon ownership کیا ہونی چاہیے اگر ہونی چاہیے تو اس کے ارد گرد کیا دیگر قوانین ہے جس کے تحت آپ کو اسلہ ملنا چاہیے اگر یہ بات نہیں ہے لیکن پاکستان پاکستان کی حد تک اگر یہ بات نہیں ہے تو نہیں ہم international بھی جائیں گے تھوڑی در پھلی اگر یہ بات نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اور اگر یہاں پہ weapons جو ہیں وہ سریعام بک رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی discussion کریں گے اس چیز کو روکنا چاہیے اور اس کے اندر ہم نے جب اپنی pre discussion کی تھی تو اس کے اندر بہت مختلف opinions تھے فضا کا اور تھا میرا اور تھا علی تو ایک اور ہی طرف ہے تو سارا کچھ discuss کریں گے اور کوشش کریں گے اس چیز کے اوپر قابو پانے کے لیے کہ آیا کسی کو بندوق رکھنے پر مجبور کون ہوتا ہے جی علی مجھے پتا ہے کہ آپ سب لوگ سن کے بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے لیکن میں بہت زیادہ حق میں ہوں پرسنل ویپن رکھنے کے کوئی حیران نہیں ہوا trust me کوئی حیران نہیں ہوا حکومت کو اس کا پروسس لائسنس بنانے کا آسان کرنے کے اور سب کو یہ موقع دینے کے یہ جو ہوتا ہے پاکستان میں کبھی لائسنس سال کے لیے کھل گئی ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ وہ صرف سفارجش کچھ والوں کے بن رہے ہیں اور باقی دس دس سال بند ہے لائسنس بند ہی نہیں رہا کسی کا یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہم نے دو تین دن پہلے کیا فیملی پلاننگ کے اوپر سیگمنٹ ٹھیک ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ فیملی پلاننگ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری ضرورت ہے لیکن چائنہ والے موڈل سے ہم نے اتفاق نہیں کرتے کم از کم میں نہیں کرتا کہ آپ ایمپوز کر دو ایک یا دو اسی طرح امریکہ جو کہ سب سے بڑا پرمپورنٹ ہے اس چیز کا کہ سب کو رکھنے کی جارت ہونی چاہیے سب کو بکنا چاہیے وہ کوئی اس کا میں اگر یہ بات کا ایڈوکیٹ ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ والا موڈل سب سے اچھا ہے امریکہ میں تو ہے نا کہ دکاندار یہ دیکھ لے کہ بندے میں اگر اس کو لگے کوئی پرابلم ہے تو وہ نہ بیچے ادروائز جو بھی مانگ رہے اس کو بیچ دیا بیگراؤنڈ چیکس کچھ ٹیٹس میں نہیں ہوتے بھی بیگراؤنڈ دکاندار تو کبھی بھی نہیں چاہے بیگراؤنڈ چیک بھی ہونا چاہیے لیکن سب کے پاس ہونے چاہیے ویپن اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک وہی بات آپ کی پرسنل سیفٹی ہر جگہ کوئی حکومتی ادارہ یا محکمہ آپ کو بچانے کیلئے نہیں ہوتا نمبر دو جس طرح امریکہ میں آپ کو بتانے بہت ساری اور وجوہات کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ ان کے گان کنٹرول اس طرح سے نہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا کام ہے انسان کی سیفٹی اور سیکیورٹی لیکن اگر کبھی حکومت بدماش ہو جائے پھر آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا تو آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا ایک یہ بھی پوائنٹ ہے آپ کا ویلیٹ پوائنٹ ہے دیفنیٹلی کہ گورنمنٹ اگر ہمیں دیکھا بھی ہے یہ ایسا نہیں کہ ہوا نہیں دنیا میں کبھی کہ حکومت اپنی سیویلین کی خراب دیں سیویلین کسی ویسا حکومت خراب ہو جائیں اور اس کے بہت بڑا پولٹیکل رول ہے کہ وہاں کی جو نار ہوتا جس کانڈیٹ کو سپورٹ کرتا زیاد کنزرورٹیو کانڈیٹ جو ہوتے ہیں ان کو پیسے بھی دیتے ہیں ان کو پیسے لینے کا ذریعہ مل جاتا ہے تو گنز وہاں پر بہت سینسٹیویو ٹاپک ہے اور فریدم میں مانا یہ کہ اس شخص کو گن ملنی چاہیے جو مکمل لوازمات جو پورے کرے گورنمنٹ کو سیٹیسفائی کرے اور پھر گن لے اس کے اندر دو تین چیزیں اس کو لیسنس جو گن کا ہے نا آپ اس طرح نہیں ایشو کر سکتے جیسے آپ گاڑیوں کا لیسنس ایشو ایک حد تک آپ کو مکمل ٹریننگ ہونی چاہیے اس بندے کی آپ کو کسی قسم کا نظام بنانا چاہیے جس کی ایک ادارہ کہہ دے یا کی کی چیز کہے کوئی ٹریننگ ایریا میرا مطلب ہے یہ بندہ جو ہے یہ گن ہینڈل کر سکتا ہے اس قسم کی گن گن نائنی میلی میٹر بھی چلا سکتا ہوں میں بارہ بور بھی چلا سکتا ہوں میں فل مشین گن بھی چلا سکتا ہوں میں سب مشین گن بھی چلا سکتا اگر مجھے اجازت ہو میں آپ دونوں کی بات سے اتفاق نہیں کرتی کسی بھی پوئنٹ سے اتفاق نہیں کرتی کہ جو پہلی بات ہماری قوم ڈیزر ہی نہیں کرتی کہ ہر ایک کے ہاتھ میں گن ہو کیونکہ ہم جس قوم کو ابھی تک یہ نہیں سکھا سکھا سکھے کہ پولیو آپ کے لئے برا ہے جو پولیو کترے پلانے آرہ وہ آپ کے لئے اچھا ہے ہم یہ نہیں سکھا سکھا سکھے کہ کوڑا پھینکنا کہا پھینکنا پھینک 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 ہیلمیٹ پھینک نکلو تمہاری جان جو ہے تمہارے لئے اور دوسروں کے لئے بھی عزیز ہے یہ نہیں سکھا 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 کہ بندوق استعمال کرو بندوق ہر انسان کے پاس استعمال کی طب ہونی چاہیے جب ریاست بالکل فیل کر دے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں اور میرا نہیں خیال کہ ہماری ریاست نے ہمیں completely فیل کیا پروٹیکٹ کرنے ہماری پولیس کی نفری پریوریٹی دی جاتی کہ وہ کسی وی آئی پی پروٹوکول میں جائے یا کہیں جل سے جلوس ہو رہے ہیں وہاں پہ کھڑی ہو مگر ابھی جیسے آپ نے کہا ہے کہ سائکولوجیکل ٹیسٹ وغیرہ بیک گراؤن چیک کر کے سارا کچھ ہو بھی سکتا ہے اس مومنٹ میں جب آپ لائسنس کے لئے پلائے کر جو سائکولوجیکل ٹیسٹ میں کہتی کہ کرنا بھی تو دو تین سال تک لگاتار کرتے رہو اس پہ چیک رکھتے رہو کیونکہ ابھی جیسے گرمی بڑھی آپ نے کہا تا پچھلے اپیسوڈ میں لڑائیاں دونوں کے پاس گن اب گن تک پہلے پہنچتا کون کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا پارکنگ ٹکٹ کی وائلیشن ہوتی ہے کسی کے پاس گن نہ ہو گاڑیاں پانا جس سے ٹائر بدلتے ہیں سٹیل کا اور وہ گرمی ہو بہت زیادہ وہ بھی اپیسوڈز ہو ویپن کیلئے تو آپ سڑک پہ پڑا پتھر بھی استعمال کر سکتے گن بات یہی ہے کہ میرے خیال میں آپ کا خدشہ بلکہ ٹھیک ہے لیکن میرا بھی یہ خیال ہے کہ اگر اس بندے کو پتا ہو کہ دوسرے بندے کے پاس گن ہے تو شاید وہ اپنے گلاو کمپارٹنی میں نہیں نکال بہتری آئی ہے اچھا آئی ہوگی لیکن یہ بات یاد رکھی ہے کہ کے پی کی عدلیہ اور کے پی کی پولیس ہمیشہ سے باقی صوبوں سے بہتر دی اور اس کی وجہ میرے خیال میں یہ کلچر ہے اچھا اس کے علاوہ پنجاب آپ نے دیکھ ہی لی ہے یہاں پہ اگر لینڈ کروزر والا کسی مہران کو یا کسی چھوٹی گاڑی کو ٹھوک دے وہ گاڑی سے نیچے اتر کے دیکھتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہو ہے یہی کیپی میں لینڈ کروزر والا سائیکل والے کو مار دے تو وہ رکھ کے معافی مانگنے آئے گا ٹھیک ہے پھر وہی بات کہ آپ یہ کہ سکتی ہے لیکن کلچر کسی وجہ سی بنتا ہے اب میرا یہ ذاتی طور پر خیال ہے کہ کیوں کے پی میں ویپن کیریئنگ کلچر باقی صوبوں سے زیادہ ہے اسی لیے وہاں پہ یہ سائی پیٹ ایک بات کریں کہ پاکستان کہا جاتا ہے دنیا بھر میں نمبر چھے ہے سویلین اونڈ آرمز کے اندر یو ایس نمبر ون ٹھیک ہے تو کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا خواہش ہے میں تو ہرانتہ دیکھیں کہ ہم نمبر چھے پہ ہیں وہ شاید پوری بھی ہے نہیں لیکن ہماری آبادی بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ ایٹین ملین ویپنز جو ہیں آراؤنڈ پاکستان ہیں سمال آم سرور کے اوپر ہوتا ہے وہ ہے ہمارے پاس تقریبا آپ دو دار چودہ کے اندر صرف ساڑھے تین لاکھ آپ کے لائسنس ویپنز ایش ہوئے تھے اور یہ تب کی بات ہے جب کوشش کی جائے دی ویپنیز کیا جائے بور جو ہے جو آپ کو بور لائوڈ ہیں اس کے اندر آپ کو انٹیئر مرسٹری سے نوسی لینا پڑتا ہے پھر اس اندر بڑی شاید فلانا تھریٹ ہے میرے اوپر یہ تشدد ہوگا میں ایک سیکیورٹی رسک ہے میرے اوپر تو اس شورتحال میں مجھے ویپن کیری کرنے کی اجازت دی جائے اور اس کی نمائش تو بہرحال نہیں اللہ اور پھر ایک اور چیز آپ کا خطشہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ جی اگر ہم سب کے پاس ہوگی تو چلے گی پسٹول خون مانگتی ہے اور واقعات بھی ہوں گے جس طرح ہم امریکہ میں سنتے ہیں وہ بچہ نکل گیا امریکہ میں بتیس بچے مار دی ٹھیک ہوگا ایک تو یہ کہ ظاہر میں امریکہ موڈل نہیں مانگ رہا لیکن بہار پھر بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک تو یہ کہ یہ ہم سکیور بیٹھے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ جو اتنا مست رسٹ ہے نا یہ بہتر ہو سکتا ہے جو ہمارا ہے اپنی جو ساری سرکاری چیز ہے نا ان سے کیونکہ میں کوئی بات بتاؤ مجسٹریٹ سے لے کے تو تھانے دار تک کو جب یہ پتا ہوگا کہ بہت زیادتی نہیں کیونکہ اگلا لگا کے بیٹھے تو بہتری آئے گی یہ تو پھر آپ law enforcement agencies کو trivialize کریں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمیں اپنی personal safety کی اتنا مسئلہ ہے تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو نجی security companies ہوتے ہیں ہم ان کی طرف رخ کرتے ہیں اب اس میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جو security companies نے hire کی ہوتے ہیں گارڈز وہ trained نہیں ہوتے ان کو weapons training نہیں دی جاتی اور ان کو بس weapons دے دی جاتے اب وہ بھی security اہل کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ duty دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مگر ان کے پاس بھی لائسنس نہیں ہے وہ gun چلانے کا کیونکہ جو لائسنس ہے وہ لائسنس یشو ہو گیا پاکستان میں ٹارگیٹ شوٹنگ سائٹس ہی کتنی ہے رینجز کتنی ہے وہ بڑھا ہی جاسے شوٹنگ رینجز اب آپ نے بھی بڑھا دی اگر آپ جیسے دیکھیں جب چودہ آگست کی سیلیر بیشن کے لیے آپ دیکھتے ینگ بوائز وانویلیز کر رہے ہیں جھنڈے لے چیخیں مار ہوتے ہیں اب ان سب کے ہاتھ میں بندوق بھی پکڑا دیں کیا ہوگا دیکھ اگر پہلی پچھلی بات کی لگا کے بیٹھا ہو ہے اس سے تو ہم پہلے ہماری انتظامی ہیں وہ ineffective ہے سیکیورٹی میں فرام نہیں کر سیکیورٹی سون تو لیں میں نے کہا ہم ان کی بات سے نہیں کہہ رہے ہم لگ پڑھ ہیپو تیٹکل بات کر رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیکار ہیں آپ کام نہیں کر کیوں کیونکہ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ انصاف کی فرام ہی نہیں کریں گے ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ مزید زیادتی کر دیں پھر آپ کانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں کہ کوٹ کے چھکر چھکر ڈھگانا اس کو یہ جو آپ سڑک پڑا پتھر نہیں مل سکتا گاڑی میں پڑی وہ جو آپ نے چیز بولی تھی وہ بھی نہیں مل سکتا تو جو غریب آدمی ہے جس کو ڈرہی ڈومینیٹ کرنے کوشش کہ رہے ہیں اب سوچیں گن لے کے چلی جاؤ اس کے پاس پھر تو ساری ساری ہم ان کو زیادہ پاور دے رہے جو غریب غربت کی بات کر رہی اس کو بریٹا نانا درے میں بنتی ہے ناظرین اس کے اوپر کنپروڈ کرنا اس کے اندر مشکل ہے کیونکہ علی ایک طرف ہیں فیضا ایک طرف ہیں میں تو چل ٹھیک ہے میں سہی ہوں لیکن اس کے ایک طرف یہ ضرور آتی ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لی نہ نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے شو کیونکہ بلکل بھی قانون اپنے ہاتھ میں رہے جو بندہ ایبل مینڈ اسی بات پہ آپ سلی لیتے ہیں بریک سی آف آف بریک آپ دیکھ رہے ہیں آپ جناب ناظرین وقت تو جاتا ہے مشڑڈ نیوز کا جی علی پہلی خبر آپ کے پاس ہاں جی تو میرے پاس خبر یہ ہے کہ ابھی ہفتہ اسیمبلی میں اجلاس ہوتا رہا ہے اور ساد رفیق صاحب کے پروڈکشن آرڈر ہی نہیں دیے نون لیگ نے اور آخری دن سنے سپیکر صاحب کو اپلیکشن دی تھی لیکن فالو اپ نہیں ہوا اس پہ میری ایک تیاری ہے وہ یہ ہے کہ اگلے اجلاس میں مجھے لگتا ہے کہ سپیکر صاحب نے خود ہی بغیر نون لیگ کے کیے ان کے پروڈکشن آرڈر دے دینے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ ساد رفیق صاحب نے آ کے بعد نون کے خلاف کرنی ہے وہ کیوں کیونکہ وہ بہت ناراض ہیں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا ٹھیک یا غلط ہونے کی لیکن مارکٹ میں جو گوسب گرم وہ یہ ہے کہ ساد رفیق صاحب میا صاحب کے بارے میں بہت خلاف ان کے باتیں کر رہے ہیں اور ان کے لیے ٹائٹل یوز کر رہے ہیں بزدر شریف یہ آپ کی رفیق صاحب چھوٹے میاں صاحب سے اکثر ان کی ایک تلخی نرازگی بڑے میاں صاحب کی عزت کرتے ہیں یہ میں آپ بتا رہا ہوں اور اگر بڑے میاں صاحب کی صحت اجازت دیتی ہے تو اگر وہ ایک دفعہ کہہ دیں گے پروڈکشن آرڈر کے بعد پیغام پہنچا دیں گے کہ یار ہوگا تو ہم اپنی سائٹ بتنگ کرنے کی ہوتے تو فیضہ اب آپ کی باری بڑی خبر بریزیل میں ایک drug husband and wife drug dealing کرتے تھے drug husband and wife drug dealers husband and wife وہ تھے تو انہوں نے ایک توتہ پالا ہو تھا جو ان کو ہر دفعہ hint دیتا تھا کہ پولیس آگئی تو وہ اپنی زبان گرفتار کیا ہی ساتھ میں توتے کو بھی گرفتار کر کے لے گئے توتہ جلے رہا تھا توتے نے مجھریب ہے وہ گانا بہت سناوا تھا کہ آنٹی پولیس بلا دی ہی آنٹی پولیس یہ بھی سنا ہے کہ کچھ animal rights organisations وہ کہہ رہے توتے کو رہا کرو ہاں بیس زیادتی توتہ مجھریب ہے توتہ ڈرگ ڈیلنگ میں انوالو میرا ایک سوال ہے وہ توتہ جائے گا کہاں اس کے بعد اس توتے کا پتہ کریں وہ توتہ چاہیے کیوں توتہ چاہیے توتے کو بیچھتے ہیں سادرک صاحب کے پاس بنانے کے لیے کہ کون کون ہو رہا ہے بڑا سمارٹ توتہ اس کو undercover agent پولیس بنا سکتی اور اس دوارداتوں کی جگہ پہ بھیج سکتی ہے وہ ان کو واپس لاکے انفرمیشن دے سکتا ہے کوئی guess بھی نہیں کرے گا توتہ جاسوس تھا میرا خیال میں میرا خیال میں اتنا اس توتے کو credit نہیں دینا چیز کو ایک چیز کہ پولس آرہی ماما ماما پولس آرہی مطلب کمپلیکس conversations اور دیتا آپ کو بیز دیتا توتہ ہی ہے نا مجھے بھی اگر پیٹ سے زندگی میں چیز چاہیے تو وہ اتنی چاہیے کہ بس مجھے بتا دیا کہ پولس آرہی ہے آپ ابھی توتہ بانکے بتا رہی تھی کیسے کہتا ماما 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 پھر کہہ دیں پھر فرمائش آئی ماما پھر 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 باغ میرے باغ ماما ماما جاوید میاداد صاحب جاوید میاداد صاحب نے ہنگامی پرس کانفرنس کیا ہے جس کے اندر جھانگیر خان صاحب بھی جو سکواش پلیر ہیں میاداد صاحب کیا ماما جاوید میاداد کھر 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 سنجیدہ باتیں ہو بس کریں چاوید میاداد صاحب کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے جو ہیں وہاں سے کرکٹ ختم کرو ارگنائزیشن سے اس پہ کہتے ہیں یار یہ کیوں کر رہے ہیں اس سے اتنے پلیئرز جو ہیں وہ نہیں صرف ان کے خاندان جو ہیں وہ پلے ہیں اتنے سالوں سے ماضی میں کسی وہ کرکٹر کا نام لے رہے تھے کہتے ہیں اس کے تین یا چار بچے جو ایم بی اے گزرے ہیں ادارہ ان کو فنڈ کرتا تھا ہر چیزیں دیتا تھا پھر انہوں نے سکواش کی ایزامپل دی جو مجھے بڑی پسند ہے کہ بھائی بہت بڑا سکواش پلیئر ہے وہ یہ کہ یہ اونا کانفیڈنس ہے سکواش کے اندر یہ ہوا ادارہوں سے ریدہ کرتے رہے دو پلیئر نکالے آپ نے جانگیر خان اور جانشیر خان اس کے بعد کو پلیئر نہیں ہے یہ میاداد صاحب نے کہا اور صحیح بات ہے یہ تو کیا علی کرکٹ کے اندر بھی یہی ہونے کو جا رہا ہے کہ آپ اداروں سے ہٹا دیں گے دیکھیں اپنے زمانے میں تو کاؤنٹی صاحب نے کھیلی سارے بڑے نام جو کاؤنٹی کھیلی کاؤنٹی میں پیسے بھی بہت زیادہ ملتے تھے اب کاؤنٹی میں بھی اتنے پیسے نہیں ہے پلس یہاں سے کون جا رہا ہے کاؤنٹی کھیلنے کون ایسا نام ہے ہمارے پاس جو جا رہا ہے عامر گیا تھا میرے کے حال میں لاش اس وقت عزر علی وہاں پہ کھیل رہا ہے اس نے سینچری بھی ہماری ہے لیکن اس سے مجھے کاؤنٹی کے لیول پہ دکھ ہو رہا ہے اب ذرا بتائیں کہ میاداد صاحب نے ایک دم سے آکے یہ کیوں بیان دیا دیکھیں وہی والی بات کہ کوئی چیز اگر چال رہی ہے تو کسی وجہ سے ہی چال رہی ہوگی میں متفق ہوں عمران خان صاحب کے بات سے کہ ایسے ہونا چاہیے اداروں سے ہٹنی چاہیے لیکن وہ ایسے ایک دن کے اندر نہیں ہٹے گی اس کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے احسان مانی صاحب ان سے میٹنگ کرنے گئے تھے ایم ڈی صاحب کو لے کے ایک پریزنٹیشن بھی بنائی تھی وہ سنے بغیر خان صاحب نے ان کو ڈانٹ کے واپس بھیج دیا کہ اب تم لوگ مجھے کرکٹ سکھاؤ گے اور وجہ یہی تھی کہ احسان مانی صاحب جو پلان لے کے گئے تھے اس میں بلکل رول ایلیمنیٹ نہیں ہو رہا تھا مہکموں کا وہ بھی تھا اور شہروں کا جس طرح شہر یا ریجن خان صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی تھا انہوں نے کہا نہیں مجھے بلکل یہ ختم چاہیے اس کے بعد احسان مانی صاحب نے جو پی سی بی میں گورنر بارڈی کا اجلاس پل آیا ہے انہوں نے اور ایم ڈی صاحب میں اس میں پانچ پی سی بی کے عراقین واک اوٹ کر گئے تو بات یہی ہے کہ خان جی کو صرف یہ لگتا ہے کہ جو چیز ان کو ٹھیک لگ رہی ہے ٹو پلس ٹو فور کر رہی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں اس چیز کے بس وہ ٹھیک ہے اور اس کو کرنے کے لیے بس وہ میں کہوں گا تو ہو جائے گی اس طرح نہیں ہوتا ہے بلکل آپ کو وہ کانفیڈنس یاد ہے اس ویڈیو میں جب کسی نے ان کو مشروع دیا کہ بیرزیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بل دیں ہو گیا ہو گیا بہت کیسے ہو گیا آپ کو دو ہاؤسز سے اس کو کلیئر کرانا ہے چلے بات یہ تم مانتے ہیں کہ خان صاحب کوئی کرکٹ کے اندر ہے تو صحیح باہر آل ایک تجربہ ہے وہ کسی وجہ سے گئے اور یہ بڑی دیل سے کہہ رہے ہیں سیاسی کریئر میں آنے کے بعد بھی جب وہ کھیلتے تو تب سے بھی کہہ رہے ہیں جی فیضہ کرکٹ کے اوپر آپ کے کیا بیانات ہیں کرکٹ کے اوپر دیکھیں اس وقت میری پڑھائی زورو شور سے جاری ہے آپ ورلڈ کپ آنے رہے ہیں آپ کو ایسی سٹسٹسٹک کی مار مارنی ہے یہاں پہ ان کی کرکٹ کے اوپر ایک دن امتحان ہوگا لے لے میں تو اس میں پی ایس ڈی کرنے جائے ہوں چلیں ایک دن کریں گے یہ آپ کی خبر ہاں جی میری خبر یہ ہے کہ انتیس سروس سٹیشنز بند کی ہیں سیل کی ہیں کیونکہ چھاپا پڑا اور ان پہ پانی کو دوبارہ سے قابل استعمال بنانے کا انتظام نہیں ہوا تھا اچھا ویسے تو یہ اچھی بات ہے جو اس پہ مجھے ایک اور چیز یاد آگی وہ یہ کہ اب گھروں میں پانی کا پریشر بڑھانے کے لیے موٹرز لگ رہی ہیں پمپ پریشر پمپ جی بلکل تو وہ تو اور زیادہ پانی کا نقصان ہے کہ یہ اور زیادہ تیز آئے گا اور زیادہ ضائع ہوگا اگر انہوں نے پاکستانی حکومت نے انتظامیاں نے پانی کے میٹر نہ لگائے تو پھر یہ میرے خیال میں ڈیم سے بھی زیادہ ضروری حمل ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پھر سیریس ہی نہیں ہیں وارٹر کنزرویشن میں میں اس پہلے سے آپ جب ڈیم کہیں گے دوسرے کانٹیکس میں انہوں نے ڈیم فنڈ کہنا آگے سے ہم ڈیم بنا لیں گے مانو نہ مانو میں آپ کو بتاؤں ڈیم بنا لوگے پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا اگر میٹر نہیں لگیں گے اور لوگ ایسے پانی جائیں گے سب سے پہلے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میٹر لگائیں ہم نے شوہ پر پہلے بھی کہہ چکے ہیں میٹر بہت ضروری ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اس قسم کی ہے ہماری کہ جب تک ان کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ مفت نہیں ہے اور یہ کم ہے اسی قلت کچھ سالوں میں پیدا انہوں شروع ہو جائے گی کچھ جگہوں پہ تو ہو چکی ہے تب تک ہم اس چیز پہ نہیں آئیں گے یہ بہت غلط بات ہے ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جب تک عوام پہ فائن نہ لگاؤ ان کو پیسے نہ بتاؤ کہ تمہیں پیسے بھرنے پڑیں گے ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے جیسے ہم ٹرافک پولیس کی بھی بات کر رہے تھے جب تک وہ کہا نہیں کہ تمہیں لین نیو ہی فریکونٹ چینز کینے میں فائن لگے گا وہ لین فریکونٹ چینز کیے جا رہے تھے تو اس لیے عوام کو بتانا پڑے گا کہ تمہیں جرمانہ بھرنا پڑے گا جرمانہ بھی نہیں اس کی جو کمورٹیز ہوتی ہیں بجلی ہے بجلی کا بل آئے گا یا بھئی ایسی چلا کے چلے جائیں گے تاکہ گھر میں ہوں تو کمرہ ٹھنڈا ہی رہے تو اس قسم کا اگر آپ افورٹ کرتے ہیں آپ صدفہ کریں کیونکہ آپ کو بجلی کا بل آ رہا ہے بجلی دے رہے ہیں گیس کی بات کرتے ہیں ایک زمانے میں اتنی سستی ہوتی تھی گیس اور اتنی زیادہ ہوتی تھی لوگ لیٹر آن کر کے چلے جاتے تھے ٹھیک ہے آپ نہیں کرتے کیونکہ گیس اب اتنی مہنگی ہوگی ہے پتہ افسوس کس بات کہ کہ لوگوں کے گھروں میں باتھرومز leak کر رہے ہوتے ہیں یا آپ پبلک باتھرومز میں جائیں تو وہ سنکھ کا نلکہ I don't know کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں وہ کھولتے تو واپس ٹوٹی گھوانی نہیں ہے بند نہیں کرتے ہیں تو اس میں سے چورے بھی کرتے ہیں تو مطلب یہ بیسک ایجوکیشن ہی نہیں ہے اس لئے میٹرنگ کا آئیڈیا میٹرنگ یہ ہوگا نا کہ اگر آپ نے گاڑی دھونی ہے صبح رج کے رام سے مزے میں اگر آپ نے نانے ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ نے جکوزی لگانے تو آپ کو پتا ہو کہ اس کی ایک کسٹ ہے اگر آپ نے کمرے کو کول کرنا ہے ڈیڑھ ترن کے ایسی سے ٹھیک ہے اور آپ نے وہاں پہ لیکن سارے کھاندان کو بٹھانے ہیں اور آپ نے نہیں چھے چھے کمرے بنانے جس نے ڈیڑھ ترن کے تو آپ کے بعد وہ کسٹ فیکٹر ہے اور ویسے بھی کسٹ بھی میں کہتا ہوں کور ہی نہیں کرتی ایسی چلا ہو خبریں بہت ہیں ہم پانی کی بھولی جا رہے ہیں خبریں جلدی سارے اور وہ کیا کہتے ہیں بارش میں لوگوں کو پانی دے رہے ہیں اچھا خیر اچھا یہ بہت مزی کی ہے برہان وانی ہی ہمارے ہی رو ہیں ان پہ فلم بن رہی ہے and guess who's playing برہان وانی اس سے زیادہ امپورٹن guess who's playing the 21 year old ڈاکٹر آمیر لیاکت ہمارے پینتھر بھائی اس پہ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا یہ ویسے ہی ایک بڑی مزدار بات ہے مطلب وہ تو چلے ہو گیا 21 سال کا نو جوان پینتھر بھائی نہیں نہیں پہلے اسی چیز پر نا ایج کی ایج تو چھوڑ دیں اچھا it's just a number ہم نے میک اپ کی اوپر کیا اتنا بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ بنائی دیں گے پاکستان میں یہ بڑی بات نہیں ہے پاکستان میں محمد علی صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ زندگی کے کس حصے تک گھر آکے بتاتے تھے ماں میں نے بی اے کر لیے اس کے اندرنا مزدار بات پتہ ہے کہ یہ کب کریں گے ابھی تو رمضان شو شروع ہونے والے ہیں سب کچھ تو آمیر اللہ کے ساتھ کو ٹائم ہی نہیں ہوگا میرا دل کہہ رہا ہے کہ ابھی تک کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا یہ صرف وربل باتیں ہوئیں میرا دل میں سے کہ آفاز نکلتے ہیں ایک اور بڑی مزے کی چیز یہ تھی کہ چلے فلم میں تو یہ بھی کچھ بھی کر لیں فلم ہی ہے نا محمد علی صاحب بھی فلم میں بن جاتے تھے نوجوان فلم ہی تھی لیکن کچھ لوگ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ پھرونہ زندگی میں بھی وہی سمجھنے لگ جاتے ہیں مجھے یاد ہے جب نون لیگ کی حکومت تھی اور محمد علی صاحب کو ہیڈ بنا دیا گیا سینسر بورڈ کا تو اس کے بعد وہ ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے بڑی جذباتی سی سپیچ دی جس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ ان کو اس کی عوضہ ملا اور پھر اس کے بعد انہوں نے میاں شریف صاحب کچھ ڈریکٹ لی اڈریس کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میاں شریف کے وہ بیٹے ہیں جس میں میرے والد صاحب کہتے ہیں یار اے آپ میاں شریف تو دو ایک سال وڈا ہونا ہے چلیں ٹائم کم ہے اور آمر بھائی پہ ہم نے زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرنا تو میرے پاس ایک خبر ہے سابق پرائم نیسٹر شاید خاکان عباسی صاحب جو ہیں ان کا ایک بیان آیا اس میں وہ کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ باری بات نہیں ہے میں دو گھنٹے دے دیں میں بجلی کا مسئلہ حل کر دوں گا بجلی اور گیس دونوں کی کیمت نیچے ہیں دو گھنٹے دیں اس پر میرا یہ موجودہ گورنمنٹ کو دیں اور اس کو لائیو آپ دکھائیں کہ وہ بیٹھے ہیں ایک میز کمپیوٹر سیکٹری فیصل بابدہ صاحب بھی بیٹھے ہیں جو جو دیگر منسٹر ہیں شاید خاکان عباسی صاحب سنٹر میں ایک بڑا سا ٹائمر لگا ہے جیسے وہ ریسلنگ میچز میں نہیں ہوتا دو گھنٹے اس پر کر کے آن کریں ہم سب بیٹھ کے دیکھیں اس کی دیکھیں ریٹنگ کتنی آئی گی بلکل بلکل وہ کریں اور عساق دار کہہ رہی ہوتے تو اور زیادہ مزاد لیکن ان کا بھی ٹھیک ہے ناظرین وقت ختم ہو جاتا ہے میری خبریں بچی نہیں ہیں خبریں کر لیں گے ہم اتنے دن اور روز ہیں ہم بہت خبریں کر لیں گے ہم اتنے نہیں پائے جائیں گے ناظرین اسی بات پہ آپ سے لیتے ہیں اجازت کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوئے گی خدا حافظ